بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ باد ایڈریس جو کہ کیا گیا تھا 29 دیسمبر 1930 کو اللہ باد ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک خطاب کیا تھا اللہ باد کے اندر اس کا انٹرڈکشن آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے پولیٹیکل سیچویشن کیا تھی سب کانٹینٹ کی یہ ڈیسکس کیا concept of two nation theory دیا muslims of india as a nation کے بارے میں بتایا islam abiding force islam is complete code of life criticism on european democracy demand on separate electorate state a separate state rejection of united nationality silent features of Allahabad address importance of Allahabad address آج کی اس ویڈیو میں ان تمام topics کو ڈیسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیو پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں lecture with notes pdf یہ یوٹیو پہ میرا چینل ہے جس پہ بہت سارے lectures میں نے already upload کیے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے notes میں اس ویڈیو کے description box میں دے دیتی ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے ویڈیو کے description box میں notes pdf کے لنک دیا ہوا ہے جب آپ لنک پہ click کریں گے آپ اس طرح میری website پہ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ notes pdf آپ کو دیا ہوا ہے جس کو آپ easily download کر سکتے ہیں 29 دیسمبر 1930 کو الاباد جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے اس کے اندر ایک annual session رکھا گیا all india muslim league کا اس کے ساتھ ساتھ اسی time period کے اندر round table conference بھی چل رہی تھی لنڈن کے اندر جس میں بہت زیادہ مشہور muslim leaders جو تھے وہ مشروف تھے تو الاباد address کی جو ذمہ داری ہے وہ علامہ محمد اقبال کے اوپر آئی انہوں نے وہاں پہ ایک address کرنا تھا nation کو یوں کہا جائے کہ خطاب کرنا تھا اس خطاب کے اندر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی بادشاہت جو کہ برسغیر میں تھی اس کے بارے میں discuss کیا اسلام کے بارے میں discuss کیا as a religion, as a system of life, as a belief اور ہندو اور مسلمان کس طریقے سے مختلف ہیں دو separate nation ہیں دو separate قومیں ہیں اس کے بارے میں بتایا اور وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے یہ مسلمانوں کو realize کرایا جو لوگ اکھنڈ بھارت یا پھر subcontinent کا نعرہ لگا رہے تھے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے مسلمان اور ہندو دو الگ nations ہیں ان کے beliefs ان کے system بالکل separate ہیں اور کس طریقے سے ان کو separate state جیسی جگہ کی ضرورت ہے جو پہلا point علامہ اقبال نے دیا وہ یہ تھا کہ political situation of subcontinent اس address کے اندر علامہ محمد اقبال نے جو political situation subcontinent میں چل رہی تھی اس کو بہت زیادہ length کے ساتھ تو clearly اس کو discuss کیا جس میں انہوں نے two nation theory کا بھی ذکر کیا بتایا کہ انڈیا جو ہے اس کے اندر problem ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی consider کیے جاتے ہیں یا ایک ہی party consider کیے جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ تو مختلف قومیں ہیں ان دونوں کے مختلف نظریات ہیں اور دونوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نظریے کے according subcontinent میں زندگی گزار سکے انہوں نے فردر کہا کہ ہندووں کو اچھی positions دینا ان کو full wages دینا اور مسلمانوں کو اس سے deprived رکھنا نہ ان کو اچھی schooling دینا نہ ان کو jobs دینا نہ ان کو full wages دینا یہ مسلمانوں اور انڈیا دونوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ independence of انڈیا کتنا ضروری ہے یعنی کہ British rule جو ہے وہ ختم ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے مسلمانوں اور ہندو دو الگ nations ہیں اور ان کا الیدہ logical system ہے اور یہ دو دونوں نیشن ہیں یہ کچھ بھی common share نہیں کرتی ان دونوں کا الگ culture اور tradition ہے جس کی respect کرنی چاہیے concept of two nations تیوری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کی پھر علامہ اقبال نے یہ کہا اس address کے اندر کہ مسلمان اور ہندو کوئی بھی value same share نہیں کرتے انڈیا کے مسلم اور ہندو دونوں separate nations ہیں اور ایک کئی ہزار سال ان کو گزر گئے ہیں ساتھ رہتے ہوئے لیکن ان کی شناخت اب بھی الہدہ الہدہ ہے یہ ایک دوسرے میں merge نہیں ہوئے یہ دونوں independent ideologies ہیں اور دو مختلف نیشن کی ہیں ہندو اور مسلمان عرصہ دراز سے برے سگر میں رہ رہے ہیں لیکن دو الگ الگ قوموں کی طرح جب وہ ہزاروں سال میں merge نہیں ہو سکے تو وہ اب کیسے ہوں گے ان کو چاہیے الگ political system الگ economical system ہم سود نہیں کھاتے ہندو سود کھاتے ہیں تو ہمارا economic system ان سے ملے نہیں سکتا ہمارا religious system بھی ان سے نہیں ملتا اس کا واحد solution یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک separate state بنانی چاہیے ایک separate Islamic state جس کے اندر انہوں نے کہا کہ NWFP پنجاب سندھ بلوچستان یہ جو areas ہیں جن میں major مسلمان ہیں ان کی separate state ہونی چاہیے ایک separate nation جو کہ مسلمز ہیں ان کے لئے تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ Muslims of India as a nation اس پوائنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ same belief کو share کرتے ہیں اور ہندووں کے ساتھ پر سکون زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے انہوں نے مسلمانوں کو اڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جو مسلمان اب بھی ہندووں کے ساتھ ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی prosperity enjoy کر سکتے ہیں ہندووں کے ساتھ رہ کے وہ prosperity کو enjoy نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اگر برس اگیر ایک رہتا بھی ہے پھر بھی مسئلے اختلافات ختم نہیں ہوں گے بریٹش راج کو بے شک ختم کر دیا جائے لیکن سب کانٹیننٹ کے اندر ہندو اور مسلم ساتھ اب نہیں رہ سکتے کیوں کیونکہ cultural value different ہے ان کا ان کی economic different ہے ان کے believes different اور ہر چیز different ہے ان کی اب تک ایک نہیں ہو سکے تو جو انہیں سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں انہیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے پھر انہ نے کہا وہ ایک common point ہے ان کا ethical order social political structure legal framework code of life culture and civilization اسلام ہے ان کا living standard اسلام ہے ایک force جو کہ نہ نظر آتے بھی ہندووں اور مسلمانوں کو جدا کرتی ہے وہ اسلام ہے اور مسلمان اور مسلمان کو جوڑتی ہے وہ اسلام ہے برے ساگیر میں رہنے والا چاہے بچہ ہو بڑا ہو مسلم ہو اس کو ایک force بائنڈ کری اور وہ اسلام ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان جہاں بھی پھیلے ہوں کوئی بات آتی ہے تو سب کو equally تکلیف ہوتی ہے تو اسلام ایک ایسی force ہے جو مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اسلام is complete code of life علامہ محمد اقبال نے یہاں اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک force ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اس کے علاوہ اسلام زندگی گزارنے کا پورا یہ نظریہ حیات ہے یعنی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اقورڈنگ ہم اپنی ہر چیز ترتیب سے کر سکتے ہیں اسلام ایسا ہے جو ہمیں نسل دیتا ہے رنگ دیتا ہے زبان دیتا ہے اسلام ایسا ہے جو ہمیں complete code of life دیتا ہے اگر ہم اسلام کے rules کو follow کریں اس کو respect کریں تو ہم ایک اچھی peaceful life گزار سکتے ہیں اور ایک مسلمان کا یہی گول ہوتا ہے ultimately کہ وہ اسلام کے اقورڈنگ اپنی زندگی گزار سکے جو کہ انڈیا کے اندر یا پھر سب کانڈیننٹ کے اندر possible نہیں ہے اگر ہندو اسی طرح majority کے اندر رہے اسی طرح مسلمانوں پر راج کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمان اپنی شناخت کھو سکتے ہیں جیسا کہ آج کل کے انڈیا کے اندر کچھ areas میں ہو بھی رہا ہے کہ وہ عید بھی celebrate نہیں کر سکتے مسلمانوں کا festival ہوتا ہے عید الہذا جس کے اندر وہ گائیں کی قربانی کرتے ہیں اور ہندو اس کو اپنی ماں مانتے ہیں تو ہندووں کے لئے بھی یہ تکلیف دے بات ہے کہ ان کے سامنے ان کی ماں کو ضبق کیا جائے اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی تکلیف دے بات ہے کہ ان کے لئے تو ایک انیمل ہے ان کا sacrifice ہے وہ ان کے لئے ایک عام سی بات ہے جب مختلف nations ہیں تو ان کے لئے separate state ہونا لازمی ضروری ہے علامہ محمد اقبال نے یورپین ڈیموکریسی جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر رائج کی گئی تھی اس پہ criticism کیا انہوں نے کہا یورپین ڈیموکریسی انڈیا پہ یا سب کانٹیننٹ پہ apply نہیں ہوتی وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے different community groups ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر جو society موجود ہے وہ یورپ کی countries جن پہ klonalization کی گئی ہے ان جیسی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ انڈیا ایسا کانٹیننٹ کے اندر بہت طرح کہ different human groups رہتے ہیں جن کی زبانیں مختلف ہیں ان کے religion مختلف ہیں اور British model of democracy یہاں پہ fit نہیں ہوتی British model of democracy کے اندر سودھ حرام نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لئے سودھ حرام ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح مسلمان زکاة دیتے ہیں British democracy کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اب separate state مل جائے demand for separate state ایک بہت بڑا point جو علامہ محمد اقبال نے دیا وہ یہ کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کی سب سے بڑی problem ہی یہ ہے کہ وہ ان کو ایک permanent solution کی ضرورت ہے یہ چھوٹے موٹے solution نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ پنجاب NWFP بلوچستان اور سندھ جیسے provinces کو ایک الگ state declare کر دینا چاہیے جو مسلم majority areas ہیں ان کو الگ separate state کے اندر دے دینے چاہیے وہ مسلمانوں کی ہوں اور جن میں ہندو majority area ہیں وہ ہندووں کو دے دی جائیں یہاں پہ separate state کا ذکر کیا گیا پاکستان کا ذکر نہیں کیا گیا نام کوئن نہیں کیا گیا لیکن still انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے ایک الگ اسلامی ریاست کی even کہ انہوں نے provinces بھی mention کیے کہ کون سے provinces جو ہیں وہ الگ separate state مسلمانوں کے بن سکتے ہیں اور کون سے انڈیا کے اندر جا سکتے ہیں ریجیکشن آف یونیٹی ریجیکشن آف یونیٹی نیشنیلیٹی علامہ محمد اقبال نے کہا کہ انڈیا کے اندر مختلف group of human beings رہتے ہیں جن کی language اور religion totally different ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو ایک انڈیا کے اندر رہی نہیں سکتے there is no homogenious انڈیا انہوں نے کہا کہ civil war continuity نیورسلی چلتی رہے گی اس لئے ضرورت ہے کہ مسلمان ایک separate state کا ذکر کریں جس کے اندر وہ اسلام کے rules کی according زندگی گزار سکیں اس address کے جو silent features ہیں جو important features ہیں ان کا ذکر کریں مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو جوڑے رکھتی ہے مسلمان are nation according to definition of term nation مسلمان ایک separate nation ہے وہ minority نہیں ہے بلکہ پوری nation ان کی language religion code of life ہر چیز ڈیفرنٹ ہے تو وہ ایک proper nation ہے علامہ اقبال نے یہ کہا کہ زندگی گزارنے کے لئے ہم ایک نظریہ کو فالو کرتے ہیں اور وہ complete ہے اور اس کو ہم اسلام کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا کہ جب مسلمان ایک سیپریٹ نیشن ہیں تو انہیں ایک سیپریٹ سٹیٹ کی ایک سیپریٹ جگہ کی لئے ضرورت ہے علامہ اقبال نے مسلم کو کہ برے سگیر کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اکھٹا ہو جانا چاہیے تاکہ وہ سیپریٹ نیشن ہیں تو سیپریٹ سٹیٹ کی ڈیمانڈ کر سکے there is no ڈاوٹ that الاباد ایڈریس was based upon پاکستان مومنٹ الاباد ایڈریس کے بعد پاکستان مومنٹ سٹارٹ ہوگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال پاکستان مومنٹ کا بیج بو چکے ہیں اگر ایڈریس دیکھیں الاباد کی طرف سے پہلی دفعہ ذکر کیا گیا علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اقائد اعظم سے میٹنگ کی نائٹین تھڑی سیون کے اندر ان کو ریکویسٹ کیا کہ مسلم لیگ کی قیادت کریں اور مسلم لیگ ایک الگ انڈیپیننٹ سٹیٹ کے لئے فائٹ کریں علامہ اقبال کا جو ایڈریس تھا وہ بہت زیادہ جوش وولولے سے بھرا تھا اس نے مسلمانوں کے اندر روح پھوک دی تھی علامہ اقبال کی یہ بات کہ اگر الگ ریاست ہوگی تو مسلمان الگ طریقے سے ڈیویلپ کر سکیں گے یہ آئیڈیا یہ آئیڈیولوجی جو تھی وہ مسلم امہ کے اندر جان کی اور یہ بات بھی کہنا غلط نہیں ہوگی کہ کریئیشن آف پاکستان کا جو پہلا بیج بویا گیا تھا وہ الاباد ایڈریس کے اندر بویا گیا تھا امید ہے کہ الاباد ایڈریس سمجھا گیا ہوگا نور صاحب کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس مل جائیں گے ویڈیو